موسکر ملچنے شرمان چڑھدی کلٹ ایم ڈی وی دیکھ رہے ہیں سبھی دشکوں کا سواگت کرتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ہریا نیا نیوز سماچاروں کی شروع سے پہلے ایک نظر آج کی موکن سرکھیوں پر نکسلیوں کے ساتھ موٹ بیڑ میں بائیس جوان ہوئے شہید شہید ہوئے سرکشہ کرمیوں کو دیش دے رہا شردانجلی جن میں سے ہم کیجری وال گیا جس کسان مہابن چوہید کیجری وال نے کیا کسانوں کو نمن چڑھونی کی بھاج بنے داؤں کو چیتاونی کی سان اندرون چلنے تک رد کرے سارے کارکرم اور اب سمجھ روستار سے 36 گڑ کے بیجاپور زیلے کے جنگل میں نکسلیوں کے ساتھ موٹ بیڑ میں شہید جوانوں کی سنکھہ بڑھ کر بائیس ہو گئی ہے یہ ہے اس سال کا سب سے بڑا نکسلی حملہ ہے اس حملے میں نکسلیوں نے دیسی روکٹ لانچر اور ایل ایم جی کا استعمال کیا تھا موٹ بیڑ میں شہید ہوئے جوانوں کو راشترپتی رامنات کوویند پی ایم موڈی گریہ منتری آمی شاہ سہید کئی نیتاؤں نے بھاپ بینی شردھانجلی ارپیت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شہیدوں کے سب لیدان کو بھولد آیا نہیں جائے گا پردان منترین دیندر موڈی نے شوک ویکٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری سمویدنہ 36 گڑ میں مائو وادیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے جوانوں کے پریباروں کے ساتھ ہیں ہریانہ کے موکہ منتری منوحولال کھٹرک کسان اندلوں کے نام پر نیتاؤں کا ویروت کیے جانے سے آہت ہیں رہو تک میں موکہ منتری منوحولال کا ویروت کیے جانے کے بعد شنیوار کو سی ایم نے کھلا پتر لکھ کر اندولوں اور انماد میں فرق سمجھایا موکہ منتری نے یہ چٹھی سونی پر زلے کے برودہ حلکے کے گاؤں آملی واسیوں کے نام لکھی ہے سی ایم نے اس پتر میں لکھا کہ میری پربل اچھا تھی کہ ان کے پیتری گاؤں آملی آکرون شردہنجلی دوں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اندولوں کے نام پر ویروت کا جو رویہ کچھ پارٹیوں نے اپنایا ہوا ہے جس میں ان کی دورا گرہی راجنیتی اچھائیں چھپی ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ سرگواسی کتاب سنگھ ملی کی شردہنجلی سباوی راجنیتی کبھی واد کی بھیڑ چڑ جائے سی ایم نے کہا کہ اندولوں کے نام پر جو نماد لوگوں میں بھرا ہوا ہے وہ ساماجی کے اکتا کے لیے بہت ہی خطرناک سنگیت ہیں ہیانہ کی سیاست میں اکبر پھر سے روچک سیاسی آروپوں پرتی اروپوں کا سلسلہ تیز ہوتا نظر آ رہا ہے رینہ میں کسان اندولوں کا زبردست اثر ہے تو آنے والے سمیں میں اعلام باد اور کالکا میں اچنا بھی ہونا ہے ان سب کے بیچ اب انہیلو سپریما اوم پرکاس چوٹالا کے دونوں بیٹوں آجے سنگھ چوٹالا اور ابھی سنگھ چوٹالا کے پریواروں کے بھی بیچ زبانی جنگ بھی زور پکڑتی نظر آ رہی ہے دوسپا کے راشتری ادیکش آجے سنگھ چوٹالا بھی ان کے دونوں بیٹے سرکار میں اوپ مکہ مند دشن چوٹالا تھا دیکھو جے چوٹالا ابھی سنگھ کو ان کے ہی ہلکے میں للکارنے کے علاوہ ان پر سیاسی حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ابھی چوٹالا بھی پچھلے کئی دنوں سے اپنے بھتیجے دشن چوٹالا کے نرواشن شیطر اچانہ کے گاؤں میں دستک دے کر بھتیجے کو ان کے گھر میں گھیر رہے ہیں بھائیوں وہ چاچا پتیجوں میں لگا تر تیز ہو رہی سیاسی جنگ کے بعد اب ہریانہ میں ابھی سے چناوی محلپن نے لگا ہے دلی کے سی ایم اروین کیش جیوال کیا جیند کے سفیدو روڈ ہستیتے ہودہ گرانڈ میں کسان مہا پنچائت ہوئی کیش جیوال قریب دھائی وجہ مہا پنچائت میں پہنچے مہا پنچائت کے منج پر پہنچے ہی کیش جیوال کو حل بھینڈ کیا گیا کیش جیوال نے اپنا سمبودن آندولن میں مارے کے کسانوں کو نمن کے ساتھ شروع کیا انہوں نے کہا کہ ان کسانوں کی شہادت بیکار نہیں ہونی چاہیے ان تک لڑنا ہے رو تک میں کسانوں پر لٹھی چارج کیا جو گلت ہے کسانوں کے ساتھ دینا چاہیے جو لٹھی چارج کرنا چاہیے ہم کسانوں کے سنگرش کا سمرتن کرتے ہیں سیم نے کہا کہ کشی کانوے سے پورے دیش کا کسان دکھی ہے سارے دیش کا کسان بورڈر پر بیٹھے کسانوں کے ساتھ ہے سنگرش کے پہلے دن سے آم آدمی پارٹی کسانوں کا ساتھ دے رہی ہے مکہ مندری کے کارکرم کا ویروت کر رہے کسانوں پر لٹھی چارج کے ویروت میں جہاں حریانہ میں جگہ جگہ روڈ جام کیے گئے وہیں ماملے کی گھمبیرتا کو دیکھتے ہوئے رو تک میں کسان اور کسان نیتاؤں نے آپات کا انپنچات بلائی ہے اس میں بھاجپا اور جے جے پی نیتاؤں کو ترنت پر بھاف سے سبھی کارکرم برد کرنے کی چتاونی دی گئی کسان نیتاؤں گرنام زنگھ چڑونی نے مکہ مندری پر سیدھے سیدھے آرو بھی لگائے کہ گھٹر جان بوجھ کر کارکرموں میں شرکت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں آپسی ٹکراب ہو اور پردیش دنگے کی آگ میں جھونک دیا جائے کسان نیتاؤں نے کہا کہ اگر بھاجپا اپنے کارکرم برد نہیں کرتی تو چیہ پرائل کو بیٹھے کر بڑا فیصل لیا جائے گا بھاجپا نے تیس سنالی فوگار ایک بار پھر سے اپنے بیان کے کارن سرکھوں میں آگی ہیں اس بار انہوں نے کسانوں کو لے کر بڑا بیان دیا ہے سنالی نے ویڈیو شیئر کر حصال میں ڈپٹی سی امدشن چٹالا کا ویروت کرنے والے کسانوں اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگ ویروت کر کے سرکار کا کچھ نہیں بھی گار سکتے سنالی فوگار نے کہا ہے کہ جس کو جو دھرنے پردرشن کرنے ہیں تو ان کو کر لینے تو ایک دن سب ہی تھکھار کر بیٹھ جائیں گے ہریانہ میں کورونا کی رفتار تیز ہوتی نظر آ رہی ہے پردیش میں چوویس گھنٹے میں ایک ہزار نو سو سو نئے ماملے سامنے آئے جبکہ دس سنکرمیتوں کی موت ہو گئی انہوں کو چھوڑ کر سبھی زیلو میں نئے ماملے سامنے آئے ہیں کورونا میں کورونا کے ایک ساتھ چھے سو چھے نئے ماملے سامنے آئے اور پردیش میں چوویس گھنٹے میں ایک ہزار ایک ہزار چوراسی مریض ٹھیک ہو کر گھروں کو لوگ گئے اسے ریکاوری ریٹ چورانوے دشاملہ پچانوے فیزی اور مریض تیودر ایک دشاملہ سات فیزی رہا ارینم ایک کی مریضوں کی سنکھیا گیارہ ہزار ساتھ سو ستاسی ہو گئی ہے ایک سو پچانوے مریضوں کی ستھی گمبیر ہے ایک سو باسٹ آکسیجن و اتیس ویڈریٹر پر ہے ریل منترالے نے ایسی ٹرینوں کی سوچی تیار کروائی ہے جو بھی بھا کو زیادہ آمدنی دیتی ہے جب سوچی تیار ہوئی تو آنکرے چوکانے والے ملے لمبی دورے کی اٹسٹ ٹرینیں ایسی ملے جن میں کورونا کال سے پہلے نیردھار سیٹوں کے پیکشہ ایک سو بانویں فیزی یاتریوں نے سفر کیا ہے اسے ریلوے کو ایک سو تیس فیزی کی آمدنی ہوئی اب ان ٹرینوں کو دس اپریال سے پھر سے پرانے قرائے کے ساتھ چلانے کا آدیش جاری کیا گیا ہے اب اپنے پرانے نمبروں کے تحت یہ ہے ٹرینیں ٹریک پر دھوڑیں گی جبکہ کورونا کال میں سپیشل نمبر دے کر ٹرینوں کو چلائے جا رہا تھا کورونا کال سے پہلے ان ٹرینوں کی ڈیمانڈ ادھیک ہونے کے کارن ویٹنگ والے یاتری بھی سفر کرتے رہے ہیں لیکن اب ان ٹرینوں میں شریک دوری اور انہیں نیموں کا پالن کرنا ضروری ہوگا فیلال ہر انہیں نوزمیت نہ ہی تب تک کے لئے دیکھتے رہیے چردی کلا ٹائم ٹی وی اور مجھے دیجئے اجازت تھنے واد